اسلام علیکم رحمت اللہ ہاں بھئی یہ آپ نے جو چند دن پہلے ایک کینسر کے مریض کے متعلق میسیج بھیجا تھا تو اب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں ذرا موقع ملا ہے اب ایسے تو جو موت کے تعلق سے بہت سے اللہ کی مغفرت کے واقعات میں نے عرض کی حضرت مسئلہ علمت نمبر اللہ مرقدہ کی کتاب سے بھی وغیرہ وہ میں نے کہا تھا کہ ان کو سناؤ لیکن خیر ذرا تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا دس مندرہ منٹ اس پر گفتگو میں کر لوں انشاءاللہ یا اوروں کے لئے بھی مفید ہوگا سب سے پہلے تو بس اتنا عرض کروں گا کہ میرے عزیز یہ ذہن میں رکھئے کہ مہد رونے دھونے سے مایوسی اداسی رنج و غم ٹینشن ڈیپریشن اس کا تو کوئی حاصل نہیں ہے مجھے اور آپ کو ہمیشہ دل میں سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ ایز لونگ بی آ مومن بی دیمان جب تک ہم ایمان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں قرآن کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے لئے تو اصل ہے ہی آخرت ہمارا گھر یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جونئر اور سینئر کا دفرق ہو سکتا ہے آگے پیچھے کون آگے جلدی جا رہا ہے کوئی دیر میں جا رہا ہے کوئی جلدی جا رہا ہے یہاں سے دنیا سے لیکن بارہ حالے کے ایسی منزلے جس میں جانا سب کوئے تو آپ چند باتیں ہر وقت ذہن میں رکھئے نمبر ایک کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی سبب بنے چاہے حادثاتی ہو یا کوئی معاملہ ہو لیکن بہرحال دنیا میں ہمیشہ رہنا تو کسی کو ہے نہیں تو جب بھی یہ کینسر کی بیماری کا خیال آئے اور غم ستائے ہائے نہ معلوم اب تو میں کتنے دنوں میں چلتا بنوں گا تو اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں اکیلا جا رہا ہوں کسی وجہ سے کوئی اور نہیں سب کو جانا ہے اور جو آپ کے متقدمین جو آبا اجداد وغیرہ جو چلے گئے ان کو سوچئے کہ وہ ہے وہاں ان سے ملاقات ہوگی وغیرہ اور خوف و ڈر کہ ہائے میری زندگی کیسے گزری اور میں نے کیا کیا تو میرے عزیز اس کا تو اللہ عزیز و جل نے ایسا حل ہم کو بتایا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ توبہ ادھر بندے نے کی اور ادھر قبول ہوا التائب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے ان اللہ یحب التوابین یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ توابین کو محبوب رکھتے ہیں محبوب یعنی جس طرح تائبین اور مستغفرین بھی اسی طرح مقبولین میں ہیں جس طرح کاملین مقبولین میں ہیں تو میرے پیارے جب تک آخرت کے عالم کی چیزیں مومن کو نظر نہ آ جائے کسی کو نظر نہ آ جائے تو تب تک توبہ قبول ہے پیارے آپ توبہ کرو اے اللہ جو کچھ مرے سے زندگی میں خطائے ہوئی جو بھی جس طرح کی بھی ہاتھ سے پیر سے کان سے دل سے زبان سے جہاں سے جو بھی خطائے ہوئی میں ان سے معافی چاہتا ہوں آپ مجھے معاف فرما دیجئے توبہ کی حقیقت توبہ کی حقیقت میرے پیارے تین چیزیں ہیں اور اگر حقوق علی بات ہو تو پھر آگے ایک چوتھی چیز کا اضافہ کر لو اے اللہ میں نادم و شرمندہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ 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 وَضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ مَعْحُبَتْ ہائے میں نے کیوں یہ سب جرائم کیے ہائے میں نے کیوں یہ گناہ کیے یہ جو ہائے اور آہ ہے دل سے جو نکل نہیں اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے تو نادامت و شرمندگی ہو اور اس گناہ کا چھوڑنا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ پکہ ارادہ کے کرنا نہیں اور بھائے اگر کسی کی غیبت کسی کو ظلمت زیادتی کسی کو گالیاں کسی سے کناہ کوئی لینا دینا کچھ معاملات ہیں ان سے وہ کر لو اور یہاں تک علماء نے لکھا کتنا آسان ہے دین اسلام کہتے ہیں نیت الردی دعلم یمکن آپ پر کسی کا قرض ہے اور کوئی معاملات ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ان کی صفائی کی اور ان کو دے دینے کی تو آپ دل میں نیت کیے ہوئے ہیں کہ اگر میری دو چار سال زندگی رہ گئی اور میں نے اتنا کما لیا تو اپنی سٹنڈر آف لائف کو تو گھٹا لوں گا اور اپنی ذات پر خرچ کو کم کر لوں گا لیکن بہرحال یہ حقوق جس جس کے حدا کر کے رہوں گا اے میرے عزیز اگر رات کی تنہائیوں کی گھڑیوں میں بھی کہیں کسی جگہ پر ہم ہیں اور آسان لگنے لگے کہ ہائے یہ جہاز اب گننے والا ہائے پانی کا جہاز اب ڈوبنے والا ہائے یہ حالات میں اب میں ہوں کہ اب موت آنے والی اور عالم آخرت نظر نہیں آیا اور میں نے اور آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ انشاءاللہ توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے رحمان پائیں گے رحیم پائیں گے توبہ پائیں گے تو میرے پیارے دل میں جو خیال ہے آپ کے کہ ہائے اب کیا ہوگا رونا دھونا کوئی حاصل نہیں آپ توبہ کر لو اور کر کے بس خوشی مناؤ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اچانک موت آتی ہے اور لے کے چل دیتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس طرح کی بیماری بیر خصوص یہ کینسر بہنسر میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے واقعات آپ کو بتاتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کینسر کے بعد جو ان کی زندگی بدلی تو ایسے خاص بن کے گئے کہ بس سب میرے جاننے والے ایک بڑے اللہ والے تو یہاں تھے ان کو اخری عمر میں کینسر ہوا تو وہ یہ کہتے تھے کہ نمازوں کا خشوع خضو اور اخلاص نمازوں کا خشوع خضو اور اخلاص اس کا پتہ ہی چلا مجھ کا جب کینسر ہوا اس کے بعد اندادہ ہوا کیسے زندگی پر نماز پڑھنی تھی اور جہاں انہوں نے ارادہ کیا تو جس قبرستان میں جہاں دفن ہونے کہ وہاں دفن ہوئے ایک دوسرے تھے ایسے ہی نیک سال عالم تھے کینسر ہو گیا آخرین میں میں ملنے گیا تو میں تسلی کی باتیں کرنے لگا تو بول نہیں پاتے تھے لیکن دل اپنا بچہ ان کا سمجھتا تھا اندر سے مطلب پریشان نہیں وہ مجھے بالکل کوئی پریشانی نہیں کسی طرح کی کیونکہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لے آئے تھے اور بڑی بشارتیں سنائی اور میرے جسم میں کئی جگہ پر آپ علیہ الصلاة والسلام نے بوسا دیا تو بھائی جب صورتحال یہاں تک ہے میں آپ کو بتاؤں صحیح حدیثیں بتا رہا ہوں یقین کرنا ہے حدیث پر یوں نہیں کہا بھائی سنی اور اس کہاں سے سنی ادھر سے نکالی ہمارے شاہ مسیح اللہ جلعبادی رحمت اللہ علیہ کو تو ایک مرید نے جب یہ خط لکھا کہ حضرت توبہ تو کرتا ہوں لیکن دل کو قرار سائی نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی تو حضرت جلال میں آگئے اور یہ فرمایا خبردار اگر دل میں خیال لائے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبو یہ جو توفیق توبہ ملتی ہے یہ ہماری اپنی گھر کی چیز نہیں کہ خرید کے کہیں سے لائے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو جس ذات نے توفیق دی ہے وہ قبول کرنے کے لئے دی ہے یہ خیال دل میں کیوں لائے رہے وہ کہ توبہ قبول نہیں تو میرے عزیز اگر آپ کو کینسر کا پتہ چل گیا آثارے سے لگ رہے ہیں جی آثارے سے لگ رہے ہیں کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو پہلے تو یہی سوچو یہ تو کوئی خاص بات نہیں یہاں سے تو سب ہی گزانا ہے ایک ایسا سفر ہے کہ مقدم مؤخر سب کو کرنا ہے بتاؤ کوئی اس سے بچے گا جو آپ کے اقاری بائزہ دنیا سے پہلے چلے گئے ان کو سوچو کہ وہاں وہ ہیں سب سے ملاقات ہوگی عالم ارواح میں اور جو باقی بیشے بچ رہے ہیں جی یہ سب بھی ون بائی ون ون بائی ون سب وہاں آئیں گے اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے ہر حال میں ہر ایک کو گزرنا ہے تو آپ کو اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو یہ تو غیب سے من جانب اللہ آپ کی مغفرت کے اسباب مہیا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہہ رہے ہیں آپ مولانا نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کبھی تم یہ سمجھو کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری مسلم میں ہے سچی کتاب اور صحیح 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 حدیث کیا روایت ہے کسی مسلمان کو کوئی مشقت کسی بھی قسم کی مسیبت و تکلیف تعب و تھکن اور فکر و رنج اور عذیت و غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر لگ جا بے جس میں اسے تکلیف عذیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفانہ نہ ہوتا اور ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے ضرور حتیٰ کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسائب رضی اللہ عنہ سے فرمائے بخار کو برامت کہا کرو وہ بنی آدم سے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے سمجھ رہے ہو اتنی روایتیں ہیں کہ اگر میں سناتا جاؤں گا تو آپ سنتے جائیں گے اور یعنی آخرت میں تو یہاں تک ہے کہ جب بہت سے بندے دیکھیں گے کہ جن کو تکلیفوں میں ڈالا گیا ان کو جو عجر و سواب آخرت میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کیا کہیں گے کہ لو کانت فی الدنیا قردت جلودہم بالمقاریز اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ان کی کھالوں کو بھی دنیا میں قیچیوں سے کٹا جاتا یہ میں صرف تسلی دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں حدیثیں بتا رہا ہوں تو یہ بیماری آ گئی اور آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی تو میرے پیارے تو بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی یہ ہے اسری کی دکان میں تھا یہاں کاروبار اکثر ہوتا ہے ان سے تو قرآن کی آیت وہ اکثر چلائے رہتے ہیں تو یہ آیت تھی کونسی قل یا عباد یا الذین اصرفوا علی انفسیم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہاں یقفر الذنوب جميعا انہو والغفور الرحیم اوفو جھوم جاتا ہوں جب اس آیت پہ آتا ہوں جانتے ہو یہ آیت اس کا شان نزول اور شان ورود کیا کچھ ہے شان نزول کہی ہے شان ورود تو دوسری چیزوں کے دشان نزول نبی کریم صلی اللہ سنو غور سے تاکہ دل کو آپ کے تسلی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جب یہ وحشی کو وحشی حضرت وحشی جی ان کو اسلام کی دعوت دی تو منو نے ادھر سے یہ کہا کہ بھئی قرآن میں تو یہ نازل ہوا ہے جی جس کا خلاصہ ہے کہ من قتل او زناو اشرك یلقا اثامن یضعف لہو العذاب یوم القیامہ یا خلط فیہی مہانہ قتل و زناو شرک جو کرے تو دو گنے دو گنے عذاب ہوں گے اور میں نے تو انہا قد فعلتو ہادا کل لہو سارا کر رکھا ہے میں نے تو سارے گناہ کر رکھے ہیں تو کیا کروں گا میں اسلام قبول کر کے کیسے اسلام قبول کرلوں کیا حاصل ہوگا اللہ تعالی نے قرآن میں وہی جہاں یہ ہے انیس وے پارے میں ہاں جی ہاں انیس وے پارے میں غالبت ہو تو حیرت بحشی نے سن کر کہا یہ شرط تو سخت ہے پتہ نہیں کہ میں اس پر عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں کیا اور بھی کوئی صورت ہے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی مشرک کی تو بخشش نہیں ہے اور کافر کی لیکن اس کے علاوہ جسے اللہ چاہے تو حیرت بحشی نے کہا کہ پتہ نہیں میں اللہ کی مشیت میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا تو میری بخشش کا تو پھر کوئی بظاہر گارنٹی تو ہوئی نہیں قربان جائیے حق تعالی کی شان رحمت بے کرا پر جی ایک اور آیت یہ والی آیت جو میں نے بھی پڑھ کے سنائی قل یا عبادی اللہتین اصرفوا علا انفسہم اے نبی آپ ان لوگوں سے بتا دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ غفور الرحیم ہیں حضرت بحشی نے کہا نعمہ دا یہ تو بڑی خوب آیت ہے میری مغفلت کی آیت آگئی آئے اور اسلام لے آئے فجاہ اب آسلمہ مسلمانوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لے بتا دیجئے ایک خاص ان کے لئے سب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں کے لئے میرے عزیز تم اس بیماری میں ہو پریشان کیوں ہوتے ہو یہ سمجھ لو کہ من جانب اللہ آپ کے کفار سیاد کا ایک سامان کیا گیا ہے سامان سامان مانونا کیسے آپ کہتے ہیں حدیث شریف مشکات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندے کے لئے اللہ عزیز و جل کوئی خاص مرتبہ و مقام اپنے ہاں مقرر کرتے ہیں جس پر وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ عزیز و جل شانہ اس پر اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کے اولاد میں کوئی بلا مسلط کر کے اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے ہاں کوئی ایسی بلا کوئی ایسی آزمائش کوئی ایسی بیماری کوئی ایسی چیز ڈل گئی جیسے کنسر وغیرہ ہے اور وہ صبر کر رہا ہے گا بھائی میرے اللہ کی طرف سے ہے بھائی اللہ کا ہمیں اسی لئے تو تعلیم بھی ایسی دی گئی ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے کیا پیاری بات ہے کیا زبردست بات ہے یعنی کیا مطلب بھائی جب ہم سب اللہ کے مملوک ہیں اللہ مالک مطلق ہے کامل 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 و مکمل ملکے تو حکومت اسی کی ہے ہمیں وہ جو چاہے تصرف کریں ہمیں کون سے اعتراض کا حق ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے قرآن اور حدیث سنا رہا سننا غور سے قل لن یصیبنا اے نبی ان مسلمانوں کو بتاؤ لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا جو کجلے پہنچے گا وہ ان کے فائدے کے لئے پہنچے گا تو روایت سلو تاکہ دل کو تسلی ہو تو اللہ تعالی جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل کا ذریعہ تو نہیں پہنچ سکا تو اس کے جسم یا اس کے مال اولاد میں کوئی بلا مسلط کر کے اس کو سبرگی توفیق دے دے ہیں تاکہ وہ اس مرتبے پر پہنچ جائے حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنزِلَةَ اللَّتِي یہاں تک کہ اس کو اس درجے پر پہنچا دے تو اس کے لئے مقرر فرمایا اور میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ عجر و سواب پائیں گے یہ لوگ کون جو بلا میں مبتلا تھے تو عافیت والے کہیں گے کاش ہماری کھال دنیا میں قیچیوں سے کاتی جاتی اللہ تعالی کی شان و رحمت کا یہ عالم ہے میں نے اس دن وہ قصہ سنایا ایک تو بہت بڑے محدث کا میں نے بہت بڑے اللہ والے کا سنایا تھا کوئی چیز کام میں نہیں آئی لیکن ایک بلی ایک بلی کا بچہ ٹھٹر رہا تھا سخت سردی میں اسے لحاب میں لے لیا بس بخشش ہو گئی اور وہ واقعہ جو میں نے چار پانچ دن پہلے حضرت مسئل امت کی کتاب سے سنایا کہ ایک بزرگ قبرستان گئے آدھی رات کا وقت تھا دیکھا کہ چار آدمی جنازہ لارے فرمادے میں نے خیال کیا کہ ڈاکو آکو ہوں گے کسی کو قدل کر کے دفن کرنے آئے ہیں میں نے پوچھا بھئی اس وقت جنازہ کیسا کس نے کس کو مارا انہوں نے کہا نہیں حضرت کسی نے کسی کو نہیں مارا ہے تو خود مرا ہے اور یہ بڑی اممہ جو ہیں ان کی ماں ہے ہم تو مزدور ہیں بڑی آ سے جب پوچھا وہ بولی ہاں صحیح کہتے میرا بیٹا ہے بڑا نالائے قبضکار تھا سننا غور سے میرے پیارے کینسر میں مطلع ہو مسلمان تو ہو ایمان تو دل میں ہے نا اللہ رسول کو بس ایک بات بہت خاص نصیحت کی کہتا ہوں اپنے عقائد کو اچھی طرح سے دیکھ لینا یہ خاص نصیحت کی بات ہے اور اپنی ظاہری شکل و صورت ڈاڑی کرتا پجاما جو نیک ایک آدمی کی صورت ہے وہ بنا لو اور ارادہ پکہ کر لو کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا دینداروں کے ساتھ رہنا اور آئندہ کی زندگی کو صحیح طرح گزارنا یہی اصف توبہ ہے توبہ یہی ہے میں اگر آدھی بات بتاؤں آدھی چھوڑ دو خلط ہو جائے گا جب آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اب زندگی صحیح گزارنی ہے تو سب سے پہلے عقائد کو دیکھنا عقائد آج لوگوں کے بہت سارے گڑبر سر پڑھے سوال حضرت کہاں سے دیکھے حکیم علمہ تانوی کے بیشتے زبر میں ملیں گے اور اہل حق کی کتابوں میں ملیں گے یہ جو دوست ہیں جنہوں نے مجھے تمہارا حال بھیجا ہے ان سے پوچھو یہ آپ کو بتائیں گے کتابیں دیں گے ان میں اور یہ میرا مضمون جہاں جس کے پاس پہنچے سب کو کہتا ہوں اور انشاءاللہ ارادہ بھی ہے میرا کہ ایک دن دو چار دن صرف عقائد ہی بیان کروں گا کیونکہ اصلاح کی بنیاد اور نجات اور مغفلت کی بنیاد عقائد کی درستگی پر ہے تو بارہ حال سن میرے عزیز تاکہ دل کو تشلی ہو وہ اتنا نالائق آدمی تھا بیٹا اس امہ کا کہ وہ کہنے لگی میرا بیٹا ہے بڑا نالائق بدکار تھا لوگوں میں اس کی بدکاری مشہور تھی موت کے وقت اس نے تین وسیعتیں کی پہلی یہ کہ میرے منڈے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کر چاروں طرف مکان کے گھسیتنا اور یوں کہنا کہ جو اپنی مالک کی نافرمانی کرے اس کی یہی زلیلانہ سزا ہے پیارے تم بھی ڈر رہے ہو کہ ہائے کیا ہوگا دیکھو یہ ڈر رہا تھا لیکن آخرت کے عالم دکھنے نگاہوں میں آنے سے پہلے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا عالم آخرت جب موت سے پہلے بالکل آخری وقت ہوتا ہے اور عالم آخرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہے تب توبہ قبول نہیں اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی میرے پیارے دل میں خیال بھی نلانا کہ میں توبہ قبول نہیں ہوئی اور عجیب بات بتا دوں تم تیس سال کے ہو یا چالیس کے یا پچاس کے جس وقت تم نے توبہ کی ہے زندگی کے سارے گناہ تمہارے جھڑ کے ختم ہو گئے صاف شفاف انس اللہ الحفظہ فرشتوں کو اللہ بھلا دیتے ہیں اور معالم اور زمین میں جہاں گناہ ہوا اس کو بھلا دیتے ہیں نشانات مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کینسر وینسر اور ایسی بیماریاں جو بہت سے مرد الموت میں لیٹے ہیں اور بس طروں میں ہیں سب کو میں پیغام دیتا ہوں عالم آخرت کی جیزیں نظر آنے سے پہلے دل سے توبہ کر لو توبہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو چیک کرو کسی اللہ والے کو بلا کے عقائد صحیح کر لو پھر یہ فیصلہ کر لو کہ ظاہر باطن سارا ٹھیک گزارنا ہے اگر زندگی بچ گئی اور کیوں کوئی دوا لکے مجھے شہت مل گئی یہ فلمیں یہ ننگے ناچ یہ علماء کو برا بلا کہنا یہ مدارس سے نفرات یہ علماء سے نفرات اور وغیرہ وغیرہ وہ سب دور کر کے ایک اللہ کا نیک بندہ بن کر اللہ والوں کے ساتھ رہوں گا سیکھوں گا اور اللہ کا نیک بندہ بن کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی اللہ کی یادوں میں تقویے میں جی نمازوں میں ذکر و ازکار میں گزاروں گا تم یہ فیصلہ کرلو اور عظم کرلو ادھر کیا ادھر کیا اور ادھر مقبول ہوئے محبوب ہوئے ایک اللہ والے کا انتقال کا وقت تھا پریشانی ہونے لگی حضرت تانویر رحمت اللہ نے کوئی خبر ہوئی تشریف لے گئے کیا بات ہے کہ یہ بات ہے تو حضرت تانویر قدس صفی اللہ نے صرف یہ جملہ بولا تائیبین بھی اسی طرح مقبولین بارگاہ خدا بندی میں سے ہیں جیسے کاملین تو پریشان کیوں ہوتے ہو بس قرار آ گیا اتمنان آ گیا دل کو پیارے دل میں ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھو بالخصوص جب یہ حالت ہو کہ انسر میں ہیں مرض الوفاد میں ہیں بستروبے لیٹے ہیں تو دل میں خیال لکھو کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا زنا نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا فلا نہیں کیا اور اگر کیا تھا تو سب سے توبہ کر لی اور توبہ کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے حدیثوں میں اس قدر مزامین ہیں خیر میرے پیارے یہ واقعہ پھر بیچ پر رہ گیا وہ بیچارہ اتنا ڈر رہا تھا ہائے میرا کیا ہوگا تو تین باتیں مرنے سے پہلے کہی میرے گلے میں رسی ڈال کر چاروں درم مکان کے گھسیر نہ یوں کہنا کہ جو اپنے مالک کی نہ فرمانی کرے اس کی یہی زلیلہ نہ سزا ہے دوسری وسیعت یہ کی کہ آدھی رات کو دفنانا دن میں جو دیکھ لے گا لانت بنامت کرے گا در رہا تھا تیسری وسیعت یہ کی کہ اممہ جان اپنا ایک بال میرے جنادے کے ساتھ قبر میں رکھ دینا شاید اسی کے سبب سے اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے وہ بڑی بڑھیا بولتی ہے اس کے مطابق میں نے اول وسیعت پر عمل کرنا چاہا غیب سے آواز آئی کہ بڑھیا اس نے اس سے باز رہنا یہ ہمارا دوست ہو گیا ہے تو پیارے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے عالم آخرت نظر آنے سے پہلے جب بندہ اس طرح ڈر جاتا ہے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب و پیارہ بن گیا ہم نے اس کو بغش دیا اللہ اکبر کتنا نہ فرمان مگر خوف یہ دیکھئے یہاں کیا معاملہ ہوا پھر آگے اور بھی ایک بات ہے کہ جب وہ بڑھیا کہ ماں کا بال اس کی قبر میں رکھا تو اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور کہا اے شیخ اللہ تعالی نے مجھے بغش دیا یہ کہا اور آنکھیں بند کر لی پھر لو قبر درست کر کے واپس آگئے یہ سب باتیں اس لئے سناتا ہوں اور مجھے کینسر کے اور بھی بہت سے بیمار ملے مجھے ہاں ایک یہاں بیمار تھا میں نے خود اس کو بھیدہ تھا علاج کے لئے پاکستان انتقال سے پہن لے کہہ لگا بلکل مطمئن ہوں بس اب تو اللہ ہی سے ملنے کا شوق ہے لوگوں کی ملاقاتیں وغیرہ اس کو تجیب نہیں چاہ رہا بس اب تو بھائی بس اللہ تعالی سے تو کسی بہانے سے بیچارہ مدینہ چلا گیا اور جنت البقی کی نظر ہو گیا ہاں اس لئے یہ دین دین اسلام بڑا امید والا دین ہے یہاں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہے بہت شرط ہے ایمان ہو دل میں ایمان ہو پیارو وہ تمام لوگوں جس کا جہاں کوئی ایسا بیمار ہو یا میرا مضمون پہنچا دو کہ اس حال میں بھی توبہ کر لو لیکن غلط مطلب نہ سمجھنا توبہ کا صحیح مطلب سمجھو اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہوا وہ تو ختم بالکل کرنا ہے ہی نہیں اور آئندہ صرف جو زندگی اگر مل گئی کوئی دوائی لگ گئی اور میری زندگی کی کشتی آگے کوئی چلی تو اللہ والوں سے پہلے دین سیکھوں گا اور اپنی زندگی ظاہر باطن بالکل ایسا بنا کر رہوں گا کہ ظاہر میں بھی محسوس ہو کہ اللہ کے نبی کا غلام ہے آج تو ہماری حالات بگڑ گئے پیارو ڈاڑی نہیں ہے پینٹ شرپ پہنے ہیں اور پینٹ شرپ بھی ایسی کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سالہ کھلا ہوتا ہے نماز بھی نہیں ہوتی چکر کارٹنا سالوں سے نماز پڑھنے رہا کیوں پتہ ہی نہیں مسائل کا سب کچھ سیکھا کولیجوں میں گئے یہ سیکھا بلڈنگ سیکھی بزنس سیکھی تجارت سیکھی دین کا پتہ نہیں تو بس خلاصہ سن لو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھو اتنی آیتیں ہیں قرآن ان اللہ حب التوابین بتاؤ اللہ تعالی بے شک بلا شک و شبا اے بندے مومن اس میں شک نہ کرنا اگر تم تائیبین ہو گئے تو تم میرے محبوبین میں سو یہ قرآن کی آیتیں بتاؤ تو پھر ڈڑنا کہیں گا خوشی خوشی کے ساتھ ہم سفر آخرت کے لئے تیاری کریں اور رہیں اور یہ تو پھر سے کہتا ہوں میں سعادت کی بات ہے میں کہتا ہوں بندے کو اتنا موقع دیا جائے کہ وہ خوب توبہ وغیرہ کر لے اور استغفار کر لے چالیس منطبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی گنت من الضالمین پڑھ لینے کی خود وزیلت جس بیماری میں پڑھ لے تو وغیرہ وغیرہ لمبہ مضمون ہو گیا لیکن سنو اتمنان رکھو دوائی کرتے رہو دعا کرتے رہو وزائی پڑھتے رہو لیکن بیچے نہیں کا کیا مطلب وہ جن عالم کو میں بتا رہا ہوں میں جب جا کے ان کو حدیثیں سنانے رہا کہا سناؤ لیکن الحمدللہ میں اندر سے بالکل بیچے نہیں ہوں بالکل مطمئن ہوں اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہوں اور ایک حدیث میں یہاں دکھایا جب اس طرح کوئی چیز بھیجے بندے پر اور وہ یوں کہے کہ اللہ آپ ہی سے کی طرف لو لگائے ہوئے ہوں آپ ہی کی طرف سے آئی ہے یہ چیز اور میں راضی ہوں آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں حدیث ہے یہ خدا کی بات حدیث قدسی ہے یہ اللہ تعالی بھائی آسان فرمائے ہم سبھی کے لیے ہر طرح کے امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے عافید دارین مقدر فرمائے اور جب دنیا سے ہم اٹھیں کوئی ایسا بہانہ بن جائے کہ میں توبہ نسوح مل جائے جی جو خالص ایسی توبہ ہے جس سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ٹھیک جناب یہ تھا آپ کا آج جواب تو دن تو کئی ایک ہو گئے لیکن یہ ان کو بھیجو سناؤ سمجھاؤ اور انہیں کہو جب بھی اس طرح کی بات ہو اس کو سن لے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی روح کی بیماریہ اس میں جلد دوم میں توبہ کی جو مزامین ہیں وہ ان کو بھی بتانا کہ وہ سنیں یعنی ان کو پڑھے بیسیوں شاید صفحات ہوں گے بیسیوں تیسیوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لے لو سرٹیفکٹ ہے سرٹیفکٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں تم اگر استغفار اور توبہ استغفار کرو گے میں عذاب بالکل نہیں دوں گا قرآن کی آیتیں تو اگر توبہ استغفار کے بعد دنیا سے جا رہے ہو تو خوشی خوشی جاؤ جنت کی بہا رہے ہیں ان کو مزامین سناؤ میرے جو ابھی برزخ کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد کا کیا عالم ہوگا چالو بھائی ٹھیک السلام علیکم حتی اللہ و برکاتہ